بسم اللہ الرحمن الرحیم روس اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی یوکرین کی سرزمین کے حوالے سے ٹینشن کی بات کر رہا ہوں جو مزید ہیپننگ ہوئی ہے اس کی کچھ شیئر سرکی آپ کے ساتھ شیئر کر تو پھر ڈیٹیلز بتاؤں گا اور ڈیٹیلز میں بھی بہت ہم تیزی سے لے کے چلیں گے کیونکہ ہیپننگز اتنی زیادہ ہے اور مجھے تھوڑے سے وقت میں وہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وائٹ ہاؤس میں جو بائیڈن کی ملاقات ہوئی ہے ورچول کانفرنس میں نیٹو کے تمام اتحادی ممالک سے جی ہاں یورپی کانٹریز کے ان سے اور بہت چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہے وائٹ ہاؤس کا اور ڈیریکٹ جو بائیڈن صاحب ہے ان کا اس حلسلے میں کیا کہنا ہے کہ موجودہ اس ملاقات کا جو اپنے اتحادیوں سے ان کی ہوئی ہے اور سپیشلی جو سرویسز سرنڈر کر دی ہیں نیٹو کو امریکہ نے اپنی وہ آپ سے ڈسکس کرنی ہے ایک آٹھ ہزار پانسو جی پینٹاگون اسی اس کا اعلان کر رہا ہے کہ آٹھ ہزار پانسو امریکی فوجیوں کو نیٹو کے اشارے کا منتظر کر دیا گیا ہے ہائی الیٹ نوڈ پر صرف چند دنوں کی یعنی تین سے پانچ دنوں کے اندر اندر یہ یوکرین کی سرزمین پر پہنچ جائیں گے اپنی سرویسز کو نیٹو کے سپورٹ کرنے کے لیے ایک چیز دوسرا امریکی بڑا جنگی بحری بیڑا جس کا نام ہے یو ایس ایس ہارویز تھومسن جی ہاں نیٹو کے سپورٹ کر دی گئی ہیں اس کی سرویسز وہ کتنی بڑی سگنیفیکنس ہے کہ اس کے اندر کتنے جنگی جہاز موجود ہیں کتنے مرینز موجود ہوں گے اور امریکہ اب مکمل طور پر جو بائیڈن صاحب کی اس ورچول کانفرنس کے بعد اپنی سرویسز آٹھ ہزار پانسو فوجی اور بحری بیڑا اور اس کے لیے دیگر کون کون سی تیاری ہیں جو ایک گھنٹہ بیس منٹ کی ملاقات کے بعد جو بائیڈن صاحب نے جس کا گو ہٹ دے دی اس کی مومنٹ بھی ہو گئی اور اس کو انڈورز جان گرمی صاحب جو نیٹو کے ترجمان ہیں وہ کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے اور اس تمام سیچویشن میں جو روس نے کر دیا نا وہ علمان الحفیظ والی بات ہے جی ہاں بیلکل یوکرین کے قریب ان کا ایگلز ایئر بیس ہے جی اس ایگلز ایئر بیس پر بومبر آپریشن کا آغاز کیا جی جہازوں کی فلائٹ دیا جی مین بومبر اور اس کے ساتھ فائٹر جیٹ موجود ہے مین بومبر ٹھیک ہے جہاز اس کے ساتھ دیگر اس کی سیکیورٹی کی فائٹر جیٹ موجود ہے ان کی لینڈنگ ان کا ٹیک آف اور ہوا کے اندر انہوں نے جب کسی معاملے کو صفحہ ہستی سے ختم کرنا کسی سرزمین پر ان کا آپریشن کیا ہے وہ تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس لیے میں نے بولا کہ ایکسلیڈ کر رہا ہے دعا یہی ہے لیکن بات غیر معمولی ہے کیونکہ اس زمین کو دیکھتے ہوئے اور روس کی اس یوکرین کے حوالے سے سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے کیا روس ابھی تک یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پر جنگ مسلط کی جاری ہم نے حملہ نہیں کرنا مگر ہاں ہم نے نیٹو سے محفوظ رکھنا ہے یوکرین کو کیونکہ دوہزار پانچ میں یہاں سیکڑو آدمی مارے جا چکے ہیں دوہزار چودہ میں یہاں سیکڑو افراد مارے جا چکے ہیں ہمارے پر جنگ مسلط کی جاری ہے روس کی کیا تیاری ہیں تمام چیزیں ڈیٹیل میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ سے مشکتہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھئے گا اور ریسرچ بیسٹ ہے جلدی 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 اس کو لے کے چلوں کے بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں تو سب سے پہلے میں روس کی اس تیاریوں سے متعلق آپ کو بتا دیتا ہوں درائیو جی وار زون وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ خبر سب سے پہلے دیکھ لیں روس کی جانب سے اور اس خبر میں نقشے بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا جی رشیہ ہیز لفٹٹ پی یو نائنٹی فائف سٹیٹجک میزائل بومبرز انٹو دا ائر ٹھیک ٹھیک موسکو سے خبر ہے اور اس کا سیکنڈ سورز ہے بلگارین ملٹری بلگاریا یورپن ملک ہے اور نیٹو ممالک ہے اس کا شمار ہے رشیان فرڈیشن ہیز ٹیکن ایکشن یہ بمبار جہاز بھی نیچے اور اس کی جو سکیورٹی فرام کر رہے ہیں اس کی ان کی فلائٹ کے ساتھ وہ جیٹ تیارے بھی ساتھ ہیں جیٹو موسکو سے خبر ہے موسکو سے خبر ہے ائر سٹائیک ان ویریس ویڈر کنڈیشن ٹھیک ہے مختلف موسم میں ویریس ویڈر کنڈیشن میں اس بمبار جہاز کو کیسے استعمال میں لانا ہے اور یہ کتنا قریب ہے بھی نقشہ بھی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں یہ یوکرین کے کتنا قریب ہے یہ ایکل ائر بیس تو مین ائر بیس جو کہلاتی ہے روس کی ادھر اس نے نیٹو اور امریکہ کا مقابلہ کرنا ہے ان کی تیاریاں میں نے ہیڈ لائنز میں آپ کو بتا دی میں ڈیٹیلز میں بھی بتا دیتا ہوں اچھا جی ایکارڈنگ ٹو دا انفرمیشن پروائیڈی ٹو اس اٹ لیسٹو ٹی یو نائنٹی فائیو اکمپنیڈ بائی فائٹرز ہیپ پرفارم ٹیک آف اینڈنگ ٹاسک امرجنسی میں کس طرح ٹیک آف اور لینڈنگ کرنی ہے اور اس علاقے کے اندر کس طرح انہوں نے بمبارمنٹ کرنی ہے فائٹر جیٹس کی مدد کے ساتھ ایک خاص روٹ کے اوپر ٹیک ہے جی یہ تیاریاں روس نے کر دی ہے کیونکہ ان کی فوجیں امریکہ کی اصلے کی خیب نیٹو کی جانب سے ہر ملک اپنے ایف ایٹین دے رہا ہے ایف تھرٹی فائب دے رہا ہے ایف سکسٹین دے رہا ہے اور بحری فریگٹ کو ادھر یوکرین کی طرف رمانہ کر دیا گیا اور ہائی الرڈ کر دیا گیا ہے اس موجودگی میں درہ ویدہ روس نے بھی تو اپنی پوری تیاری کرنی یہ اسی تیاریاں ہیں یعنی ایک سٹیپ آگے چل رہا ہے میری ہر ویڈیو میں ایک سٹیپ تیاریوں کے حوالے سے آگے چل رہا ہے کوئی چیز پریویس آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا جی یہ اس نقشہ دیکھ لیں اس کے بعد ہم آگے امریکی تیاریوں اور امریکہ کا بحری بیڑا اور اس سے متعلق آپ کو بتا دیں یہ نقشہ جی پہلے میں سن لیں ایگل ائر بیس اس سٹیٹیجک بومبر ملٹری ائر بیس ان رشیا لوکیٹڈ فورٹین کلومیٹر ایسٹ آف سارٹوف ایگل اس ایگل اس ایمیجر بومبر آپریشن بیس اور اس رشیا سوال آپریٹنگ لوکیشن فور دا تپلوف ٹی یو سٹیٹیجک بومبر دا بیس ہیسٹی فائی ہندر میٹر یعنی 11,500 فٹ رنوے اور ٹین لارج ریویٹمنٹ نیمد آفٹر دا نیر بی سٹی آف ایگل بچہ ترن نیمد آفٹر دا کمیونیس فلسفر بلا 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 انہوں نے بتا دیا کہ یہ کتنا بڑا رہا ہوں اپنے پاس جی یہ ایگل ائر بیسے جی اور اس کے ساتھ یکرین دیکھے کتنا قریب ہیں یکرین کے ساتھ بیلاروس بیلاروس فلنینڈ پولنڈ پولنڈ رومانیا یہاں بیلکل یکرین کے قریب اپنے بمبار جہازوں کی پرفرمس چیک کی ہے دو فلائٹس میں روس نے کہ نیٹو اور امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ پلیز ہلکہ نہیں لینا ہمیں تم پورا جو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں سب سے پہلے پینٹاگون کا جلدی سے میں کرتے تھا پینٹاگون no final decision to deploy US troops to Ukraine but 8500 soldiers on high alert heightened alert یہ پینٹاگون نے کہہ دیے ساڑھے آٹھ ہزار فوجی ہم نے high alert کر دیے اس خبر کی مزید detail آپ کے سامنے the United States has increased the United States has increased the number of troops on heightened preparedness to deploy the Ukraine should be situation warrant situation warrant it پینٹاگون press secretary John Kirby has revealed the pentagon spokesperson revealed during a Monday press briefing that 8500 troops stationed in the United States have been placed on high alert and being prepared to deployment to Ukraine in case the need arise ٹھیک ہے جی یہ آپ کو میں ان کا جی ایج کیوں بتا رہا ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے جی ہم نے ساڑھے آٹھ ہزار کر دی ہوں نیٹو کے ذمہ کی ہیں forces already stationed in Europe may also be ready for deployment to other NATO allies in Eastern European and Baltic states ٹھیک ہے جی already موجود ہیں یورپی ممالک کے اندر صرف one call نیٹو کی طرف سے ٹھیک ہے اب یہ ہی نہیں دوسری جی پہلے میں آپ کو وہ صاحب بتا دوں یہ خبر میں نے جو شپ سے متعلق تھا آخر میں آپ کو بتاؤں گا میں نیٹو کی ممالک سے جو جو بارڈن صاحب کی گفتگو یہ اپنا ایک جہاز دیا جہاز کا نام کیا یہ تصویر ہے اس جہاز کی امریکہ نے نیٹو کے سپور کر دیا ہے تا یو اس نیوی سپر کیریر یو اس ہریز اس ٹرومن آلونگ وید اس اس سٹرائک گروپ آر نو انڈر نیٹو کمانڈ کنٹول اس پارٹ آم میجر ایکسرسائز کارل نیپچون سٹرائک ٹونٹی ٹو ان دا میڈیٹیرین سی دیس کمز از رشیان ملٹری ہے امریکہ نے کہ جی آپ کی کول ہے جیسے مرضی استعمال کرے ہمارے فوجی ہمارے جنگی جہاز ہمارے چوپر ہمارے کروز میزائل ہمارے بیلسٹک میزائل سب کے سب آپ کے سپور دیں بیری بیڑے کی تصویر بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر آجاتا ہوں جی وائٹ کا یورپی کمیونٹی سے گفتبو ہوئی ہے اور اس پہ بہت اچھی میٹنگ رہی اور بہت کچھ ہم نے اچیف کیا سپیشلی یونٹی کی شکل میں ہم ایک ہیں اس پیغام کے ساتھ واشنگٹن یو اس پریزیڈنٹ جو بائیڈن سیڈ ورچول میٹنگ بیر یورپین لیڈرز بیٹن ریشی اور یوکرین ویڈرز 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 اچھی اچیف یونٹی امانگ ڈیم یہاں اس میسیج کے ساتھ یہ میٹنگ ہوئی ہے جی یعنی اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ مل کے امریکہ نے بھی میٹنگ کر لی اور اس کے منٹس جو انہوں نے کہا ایک بڑی فروڈفل میٹنگ رہی ہے سٹن یونٹی کا ایک میسیج کیا ہے رشیہ کے سامنے کہ ہم فل ٹائم ٹکرانے کیلئے آپ کے ساتھ